کیا حرج ہے؟ کس نے کہا کیا حرج ہے؟ کیوں کہتے ہو کیا حرج ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیوں حرج ہے؟ یہ انسان کا لفظ نہیں یہ شیطان کا لفظ ہے اور شیطان نے انسان کو یہ پٹی پڑھا دی ہے چالیس قدم دور جا کے دعا مانگلو آدان دے دو کیا حرج ہے؟ سامنے کھانا بنا کے پکا کے اس کے اوپر قل شریف پڑھ دو چاروں قل پڑھ دو کیا حرج ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے ارے اللہ کے بندوں اس بات کو آپ اس مثال سے سمجھئے اس مثال سے سمجھئے رکوع کی دعائیں ہیں سجدے کی دعائیں ہیں رکوع کی دعائیں ہیں سجدے کی دعائیں ہیں اور قیام کے اندر تلاوت ہے آپ تلاوت کو رکوع میں کر دو اور سجدے میں کر دو اور سجدے کی دعائیں قیام کی جگہ پہ آپ ان تلاوت کی جگہ پہ آپ پڑھ لو نماز آپ کی ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی کیا ہو گیا دعای پڑھئے تلاوت رکو میں کی ہے تو کیا حرج ہے تلاوت سجدے میں کی ہے کیا حرج ہے اگر سجدے اور رکو کی دعای ہم نے قیام میں تلاوت کی جگہ میں پڑھ دی ہیں تو کیا حرج ہے یہاں حرج ہے یا نہیں یہاں وجہ ہے یا نہیں یہاں عذر آ گیا یا نہیں کیوں ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفل یدین کیا بھی ہے نہیں بھی کیا نہیں بھی کریں تو کیا حرج ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں آئی امام صاحب یہ بتائیں رفل یدین اگر ہم نماز میں نہ کریں تو ہماری نماز نہیں ہوگی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم نہیں ہوگی یاد رکھئے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم امرین لن تولو ما تمسکتن بهما کتاب اللہ و سنتی جو بندہ میری کتاب اللہ کے کتاب کو میری سنت کو اختیار کیے رکھے گا وہی میرے طریقے پہ ہے اور رفل یدین کرنا آمین کہنا اونچی آواز سے آمین کہنا اور اس کے بعد رفل یدین کرنا آمین کا کہنا یہ سارے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اگر آپ کی سنت کو سنت سمجھ کے ماز کسی کی مخالفت میں ماز کسی کے دباؤں میں ماز کسی کے اختلاف میں آکے اگر بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جیسے ان چیزوں کو چھوڑنے سے میں نے کہا فتوہ آب لگائیں گے ان چیزوں کے چھوڑنے سے نماز کے تارک کو ہم کیا کہیں گے روزے کے تارک کو ہم کیا کہیں گے جہاد کے تارک کو ہم کیا کہیں گے زکاة کے تارک کو ہم کیا کہیں گے زکاة کا انکار اب وقت صدیق میں لوگوں نے کیا تھا اب وقت صدیق کے دور میں لوگوں نے کیا تھا تو وقر صدیق نے ان سے جنگ کا ایران کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیا زکاة سنت نہیں تھی اگر اس سنت کے چھوڑنے تھی یا وقر صدیق ان کے ساتھ جہاد اور کتال کرنے کے لئے تیار ہوں اور یہ ماں سنت سمجھ کے اگر افلی دن ہے تو سنت بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے ہمارے باپ کی شریعت ہے کس نے کہا ہے میرے بھائیو لفظ ذرا سخت ہیں اندازے بھی آن اگرچہ شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میں کہوں آپ عمل کریں میری بھی نجات ہو آپ کی بھی نجات ہو جذبہ صرف اللہ کی قسم یہی ہوتا ہے